آمنتو ان الاخرہ لابد یوما آتیہ چلے حدیث نمبر 173 رگ کو کہتے ہیں مفصل جوڑ ہر جوڑ اور ہر رگ میں یہ بیماری داخل ہو جاتی ہے اس کے جراسی وعن ابن عمر رضی اللہ عنہم قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان اللہ لا يجمع امتی او قال امت محمد صلی اللہ علیہ وسلم علی ضلالت وید اللہ علی الجماعات ومن شدہ شدہ فی النار روہ تلمیدی حضرت عبداللہ بن عمر فرماتے ہیں اللہ تعالی جو ہے نا میری امت کو یا یو فرمائے کہ امت محمدیہ کو گمراہی پر جمع نہیں کریں گے اور اللہ کا ہاتھ جماعت پر اس میں بھی تفردات سے منع کیا گیا ہے پوری قوم کا ایک فتوہ ہے آپ ایک نیا فتوہ مارکیٹ میں لے کر آ رہے ہو ومن شدہ شدہ فی النار یہ سارے اسلامی فرقے ہیں لیبل سب قرآن و حدیثی کا لگائیں گے تو آج دیکھ لو نا جب غامدی صاحب سے کہا جاتا ہے کہ آپ کا یہ فتوہ تو کسی نے فالو نہیں کیا یہ تو امت کا اجماع ہے تو کہہ رہے ہیں میں امت کو نہیں مانتا ہوں میں قرآن کو مانتا ہوں رجم اجماعی مسئلہ ہے نا کہ شادی صدوہ مر دیا شادی صدوہ عورت زنا کرے تو رجم کرو غامدی صاحب نہیں مانتے اس کو تو دلائل حرک کے پاس ہوتے ہیں تو نبی نے ان حدیثوں میں بتایا کہ امت کو جو چھوڑے گا نا امت کے علماء امت سے مراد ہے ظاہر ہے علماء صلحہ عوام مراد نہیں ہے اس میں جو امت کے علماء ہیں تو جو ان کے طریق کو چھوڑے گا آپ نے فرمایا اللہ قیامت کے دن بھی اس کو الگ کریں گے پوری امت جنت میں جاری ہوگی اللہ کہیں گے تیرے فتوہی بلکل مارکیٹ سے منفرد تھے تو اب تو ان کے ساتھ کیوں جا رہا ہے سمجھ رہے ہیں حدیث نمبر ون سوئنٹی فور وعنہ رضی اللہ عن قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اتبعوا السواد الاعظم فإنہو من شد شد فی النار آپ نے فرمایا سواد آزم کا اتباع کرو سواد سیاہی کو کہتے ہیں مراد اس سے جماعت ہے العاظم بڑی یعنی علماء کی ظاہر ہے عوام اس میں داخل نہیں ہے علماء کی جماعت مراد ہے جن کے پاس علم ہوتا ہے تو یہاں بھی تفردات سے منع کیا گیا ہے سمجھتے ہو جماعت میں سب سے پہلے صحابہ اکرام ہے صحابہ کی جماعت پھر تابعین پھر تبا تابعین جو انہی صحابہ کی طریقے پر چلتے ہوئے آ رہے ہیں سواد اعظم میں سب سے پہلے صحابہ اکرام ہے یہ اکثر منفل عرض نبی کے دور میں کہا ہے جب اکثر دنیا میں لوگ کافر تھے انہوں نے دلیل دیا ہے کہ قرآن میں تو آتا ہے تم زمین میں اکثر لوگوں کی اتباع کرو گے تو یہ تمہیں گمراہ کر دیں گے تو یہ نبی کے دور میں آیت نازل ہوئی ہے اس وقت اکثریت غیر مسلموں کی تھی تو ان کو ایمان کے بارے میں کہا جا رہا ہے کہ اکثریت کو مت دیکھو بلکہ کس کو دیکھو حق کو دیکھو باقی جو اہل حق ہیں ان میں اکثریت ان میں اکثریت گمراہ ہو جائے ایسا نہیں ہے یا ان میں جماعتی پوری گمراہ ہو جائے ایسا نہیں ہے سمجھتے ہو اہل حق سے مراد ہے جو ایمان والے اہل حق ہیں یعنی جو ایمان پر ہیں تب ہی تو میں کہہ رہا ہوں نا جماعت سے مراد علماء کی جماعت ہے جو ایمان لا چکے ہیں اور صحیح پروپر علم حاصل کر چکے ہیں اور قرآن جن اکثریت کی بات کرتا ہے وہ انسانوں میں اکثریت انسانوں میں اکثریت تو آج بھی گمراہ ہے سمجھتے ہو آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ آج بھی مسلمانوں میں بہت سے گمراہ مسلمان بھی ہیں تو وہ علماء تھوڑی ہیں تو جاہل لوگوں کی اکثریت ہے مسلمانوں میں ہوتا ہے کسی نے لوگوں نے عالم کہنا شروع کر دیا تو عالم بن گیا علماء کا مطلب پروپر عالم ہو چلو بات حدیث نمبر ون سونٹی فائف وعن انس رضی اللہ عن قال قال لیے رسول